جو ایک دفعہ سم میں نشے کی بیماری آجاتی ہے اور میٹابولک ایرر آجاتی ہے نشے سے نپٹنے کا نظام ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ خراب سے خرابتر ہوتا چل جاتا ہے یہ آپ اتھی طرح سمجھنے دیابیٹیز کی طرح دل کی بیماری کی طرح بلڈ پریشر کی طرح یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں پرائیمری کرونک علنسز ہیں پروگریسیو ہیں افانٹریٹڈ فیٹل ہیں ساری پرائیمری کرونک علنسز ایڈکشن ان میں سے ایک ہے اور ایڈکشن کیوریبل نہیں ہے مینیجیبل ہے تو جو بات ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن کیوریبل نہیں ہے تو وہ جو جسم کے نظام میں خرابی آتی ہے وہ کیوریبل نہیں ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن کیوریبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو محفوظ طریقے سے نشا کرنے کے قابل نہیں بنا سکتے ہم آپ کو نشا نہ کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں ایڈکشن کیوریبل ہوتی اگر ہم آپ کو دوبارہ صحیح طریقے سے محفوظ طریقے سے نشا کرنے کے قابل بناتے ہیں جیسے بہت سے لوگ سوسائیٹی میں نشا کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ ہم نہیں کر سکتے وہ سائنس نے ہاتھ اٹھا دی از سے آج سے ستر سال پہلے ڈبلی اوچو نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ جسم میں نشے سے متعلقہ نظام خراب ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا سو ایڈکشن کیوریبل نہیں ہے لیکن بینیجیبل ہے جس کا مطلب ہے کہ جن کریونگز کی وجہ سے ہم نشا کرتے ہیں ان کریونگز کو ختم کیا جا سکتا ہے ان کو روکا جا سکتا ہے ان کے اوپر حاوی ہوا جا سکتا ہے کریونگز کے اوپر جو کہ نشائی روئیوں سے پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں جب لڑائی جگڑے کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ جب بات نہیں مانتے جب زدے کرتے ہیں جب امپلسیو ہوتے ہیں جب اچانک فیصلے کرتے ہیں تو اس سے کریونگ جنم لیتی ہے اور علاج یہ ہے کہ آپ صورت طرز زندگی سیکھ لیں جو کہ ایک الگ طرز زندگی ہے جو کہ بہت خوبصورتی سیڈسکرائب کیا گیا ہے بارہ قدموں کے پروگرام میں جس میں آہستہ 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 تبدیلی آ سکتی ہے کہ آپ کے اندر نشے کی کریونگ ہوئی نہ جو ٹویل سٹیپ پروگرام ہے جسے ہم بارہ قدموں کا پروگرام کہتے ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم شدہ پروگرام ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس طرز زندگی کو اپنانے سے کریونگز ختم ہو جائیں گی یہ جو ہر وقت اندر ایک دختو ہی سی لگی رہتی ہے جو ہر وقت اندر ایک تمنا سی جاگتی ہے کہ میں یہ نشہ کر لوں اور وقت بے وقت آوٹ آف دی بلو یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو اس طرز زندگی میں جو بارہ قدموں کا پروگرام ہے جو کہ الگ الگ قدموں پہ گوھر کریں تو اس میں نشے کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے سوائے پہلے قدم کے یا بارویں قدم کے طرز زندگی پہ بات ہو رہی ہے یعنی بارہ میں سے دس قدم ایسے ہیں کہ جن میں نشے کا لفظ یا نشے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی طرز زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ طرز زندگی ہے اس کے پیچھے نظریے ہیں پھر ہمارا گریلو سسٹم ہے اسی لیے آپ کے فیملی میمبرز کو زحمت دی جاتی ہے کہ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ شریک ہو جائیں ان کے شریک ہوئے بغیر گزارا نہیں ہے یہ بات ریگلرلی ہم بتاتے رہتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہم کسی اور طرح سے بتاتے ہیں اور عام طور پر لوگ کسی اور طرح سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیز ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے اب جو ہو چکا سو ہو چکا کسی مریض کے پیچھے نہیں لگنا کیسے یہ سادہ سی بات ہے کہ مریض کے پیچھے نہیں لگنا گھر والوں نے یہ بات سادہ سی بات ہے یا کوئی پہچیدہ بات ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی آپ کے گھر والے اگر سمجھ لے اس بات کو اس لیے میں آپی سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کے پیچھے لگے رہیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو آپ کے گھر میں پیدا یعنی اس کی مرضی ہی بیمار ہے تو اگر گھر والے پیشنٹ کی لیڈرشپ کو قبول کر لیں اور عموماً گھر والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیشنٹ کی لیڈرشپ کو قبول کیا ہوتا ہے اور اس خیال سے قبول کیا ہوتا ہے کہ اس کی باتیں ہم مانیں گے ہماری بات یہ مانیں گا یہ ایک پیراڈائم ہے یہ ایک نظریہ ہے کہ اس کی بات ہم مانیں گے یہ پھر ہماری بات مانیں گا جیسے دنیا میں سلامی کا قانون ہوتا ہے جیسے law of reciprocity کہتے ہیں آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں وہاں سلامی دیتے ہیں وہ آپ کے گھر شادی پہ آتے ہیں تو وہ سلامی دیتے ہیں تو اسی قانون کے تحت انسان یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کر بھلا سو ہو بھلا کہ آپ سوچیں کہ میں کسی کو ہرائے بغیر خوشحالی کی طرف چلا جاؤں میں کسی کو لقصان پھچائے بغیر فائدے کی طرف چلا جاؤں مجھے فائدہ ہو تو دوسرے کو بھی فائدہ ہو یہ ہے think win win لیکن یہ think win win نہیں ہے کہ میں کسی کی بات مانوں گا تو وہ میری بات مانے گا جب میں کسی کی بات مانوں گا تو وہ بات منوانا سیکھے گا کیونکہ میں کسی کی بات مانوں گا تو اس کو اچھا لگے گا تو پھر وہ چاہے گا کہ وہ اور مجھ سے اپنی باتیں منوائے لیکن چار فیصد لوگ ہوتے ہیں جو اس قانون کو توڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری بات مانتا ہے تو میں بھی اس کی بات مانوں گا چار فیصد لوگ ہوتے ہیں جو اس نظریے پہ کاربند ہوتے ہیں کہ جو ان کی باتیں مانتے ہیں وہ ان کی باتیں مانتے ہیں سادہ سی بات ہے اس کو پچیدہ نہ بنائیں پچیدہ نہ بنائیں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات گھر والے مانتے رہیں آج کے بعد جب آپ یہاں سے چلے جائیں اور گھر والے آپ کی بات مانتے رہیں آپ کی لیڈرشپ کو قبول کر لیں تو صحیح ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ تجربے سے سیکھا ہے کہ گھر والوں کو ہم جتنا مرضی کہیں کہ آپ نے بات نہیں ماننی ستر فیصد باتیں وہ پھر بھی مانیں گے تو پھر ہم ان سے کہتے وہ بات ہیں کہ چلے ہماری بات کے اثر کے نتیجے میں یہ جو ستر فیصد مانتے ہیں تو پچاس فیصد مان لیں ہمیں تو صرف اتنی کی توقع ہوتی ہے گھر والے وہ بھی پوری نہیں کرتے سمہو ماں باپ کا اولاد کے ساتھ یا فیملی میمبر کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے یہ تمنہ ابرتی ہے کہ ان کی بات مانیں ان کو خوش کریں لہذا دریا کا بہاؤ جدر چل رہا ہے تو اس دریا کے بہاؤ میں بڑی طاقت ہوتی ہے تو ہم پھر ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہ مانیں ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ہم کہیں تو وہ واقعی ایسا کرنا شروع ہو جائیں تو گھر والے تو بات مانتے ہی مانتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس بچے کی بہتری اس چیز میں نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس بچے کے ہاتھ میں ہو جس کی مرضی بیمار ہے کیونکہ اس کی مرضی اس لیے بیمار ہے کہ وہ تب بھی نشا کرتا ہے جب وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا جب وہ خود کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک موقع ہوتا ہے پر جب وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا اور وہ نشا کرتا ہے تو یہ اکثر اوقات ہوتا ہے تو جب اس کی مرضی موقع بے موقع نشہ کرنے کی حوالے سے ہے تو پھر فطری طور پر اس کی مرضی بیمار ہے کیونکہ وہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کی یہ بات مان لیں گے تو اس کے بعد یہ ہماری وہ بات مان لے گا وہ بات کونسی بات؟ نشہ چڑھنے والی اور آپ جو ہیں اکثر اپنی کمیٹمنٹس پوری کر دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی میری یہ چار باتیں مان لیں آپ کے چار باتیں مان لیتے ہیں اب جو اس نے بات ماننی ہوتی ہے تو وہ نہیں مانتا لیکن پیچھے سائنٹفک تحقیقات ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہم چیزیں وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی سمجھ رہا جبکہ اسے مزید سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہماری طرح سے آپ کا اپنا بیٹا گھر میں دنگا فساد کرتا ہے توڑ پھوڑ کرتا ہے تو ون فائب پہ کال کریں پولیس کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ گھر میں یہ بیہیوئر کر رہے توڑ پھوڑ کر رہے دیواروں کو تھوڑے مار رہے دروازے بینک کر رہے گالیاں دے رہے دمکیاں دے رہے تو مجھے بتائیے کہ کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ پولیس اس کو اوریسٹ کر کے لے جائے یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ پولیس اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر والے کیا قدم اٹھاتے ہیں یا کیسے سوچنا شروع کرتے ہیں جو کہ سابقہ سوچوں سے مختلف سوچ ہوگی جب کسی پیشنٹ کے گھر والے اسے صحیح پس منظر میں دیکھ لیں گے جب وہ حکم کے یکے کو حکم کا یکہ کہنا شروع ہو جائیں گے تو گھر والوں کا میسیج پیشنٹ تک کیا پہنچے گا بس اگر وہ گھر والوں کی نظر میں بھی وہی ہو جو کہ اصل میں وہ حقیقت میں ہے تو وہ باز آ جائے گا کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ماں باپ مجھے اس نظر سے دیکھیں اس کو بڑا فرق پڑتا ہے جب ماں باپ کسی بچے کو ٹیمپر کرتے ہیں اور ماں باپ اس نظر سے دیکھتے ہیں جس کے اندر فیلٹر لگا ہوتا ہے تو بچے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے جب بچے کو پتا چلتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے اس نظر سے دیکھتے ہیں وہ مجھے چور سمجھتے ہیں وہ مجھے منشیات فروش سمجھتے ہیں وہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں وہ مجھے افینڈر سمجھتے ہیں صرف ماں باپ جب ایک پرسیپشن صحیح کر دیں گے تو اس کی جان پر بن جائے گی اور وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف آ جائے گا نارمالی مجھے بتائیں نارمالی سسائیٹی میں کسی بھی گھر میں کوئی بندہ کسی قسم کا جب کرائم کرتا ہے اس کے گھر والے کدھر کھڑے ہوتے ہیں پولیس کی جانب کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے پیشنٹ کی جانب کھڑے ہوتے ہیں دیکھ کوئی بھی جرم ہو کوئی بھی جرم ہو مرڈر سے لے کے چوری تک اور بیچ میں سارا رینج کور کر لیں جب بھی کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے اس کے گھر والے اس کے دوست اہباب کے سائیڈ پہ ہوتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے پیشنٹ کو پولیس پکڑ لے کے جائے یا یہ کریں یہ میرا مقصد بالکل نہیں ہے میں کلیریٹی آف بیجن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی کلیریٹی صحیح ہو جائے تو پھر آپ اس بندے کو لیڈر بنائیں گے اپنا پھر لیڈر بنائیں گے آپ تو لیڈرشپ ختم ہو گئی نا لیکن یہ پرسیپشن جو ہے یہ جو ہمارے منٹل فلٹرز ہیں یہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم اس کو اصلی روشنی میں دیکھیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے تو جب میں کہتا ہوں کہ کمپلین کر دیں کہ ہمیں شک ہے تو مجھے بتائیے کہ آج تک کبھی آپ نے پولیس میں کمپلین کی ہو کہ آپ کو کوئی شک ہے تو پولیس والے مترک ہو گئے ہیں شاک کی بنیادتا ہے پولیس چاہتی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے پولیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کا جو اپنا پرسیپشن ہے کہ وہ سٹل بناف ہائٹ سمجھتے ہیں اپنے فیملی ممبر کو چاہے وہ کوئی بھی جرم کرے ویسے تو ہماری قوم کو آپ کو پتا ہے نا کرپشن جو ہے بہت بری لگتے ہیں بہت بری لگتے ہیں پورے ملک پوری دنیا میں جتنی کرپشن پاکستانیوں کو بری لگتی ہے نا اتنی کسی کو بری نہیں لگتی ہے آگوہ تر نمبر ون قوم ہے کرپشن کو بیش کرنے میں اس سے زیادہ اور دنیا میں کوئی قوم نہیں آپ پتا کر لیجئے آپ پتا کر لیجئے کہ دنیا میں کسی ملک میں کرپشن کے خلاف کوئی بقیدہ مہم ہے کرپ لوگوں کو بقیدہ گالیاں نکالنے کا کوئی رواج ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں یہ صرف پاکستان میں ہے کرپشن کے خلاف رولہ کرپشن کے خلاف گالیاں اور کرپشن کے خلاف جد و جود اور ہر بندے کو چور چور اور یہ کہنے کا رواج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم تو پھر کرپشن کے خلاف بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہماری کرپشن کے خلاف قوم ہے یہ تکلیف میں بھی بہت زیادہ ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جو قوم اس قدر خلاف ہو کرپشن کے اس کو اس قدر تکلیف میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا ہے کرپشن ہے نا لیکن پھر ہم کرپشن کے خلاف تو کوئی نہیں ہے نا یا تو ہم ادھر ہیں یا پھر ہم ادھر ہیں کیا ہم کرپشن کے خلاف ہیں یا ہم کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں نا تو بات آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ میں لگ رہی ہوگی کہ اگر ہم اپنے پیشنٹ کو بغیر لگی لپٹی کے بغیر گالی گلوچ کے بغیر بلا بلا کہیں سادہ لفظوں میں بتا دیں کہ یہ ہیں آپ اتنی سی بات ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات کہیں خراب نہ ہو جائیں تو یہ ان کے ٹینسز صحیح ہیں یا ٹینسز غلط ہیں حالات تو پہلے ہی خراب ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہم سوچ رہی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا چاکہ نہ کھل جائے ایسی گرر پیتا ہے تو اگر میرے سے شرم آکے چھپا کے پیتا ہے تو میں کھل کے گال نہ کر رہا نہیں تو پھر حالہ چاکہ کھل جائے گا چاکہ ہوتا پہلے ہی کھلے آیا ہے لیکن ابھی تک بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ جب کوئی باپ کوئی جب کوئی ماں جب کوئی بیوی یا کوئی خوان اپنے پیارے کو یہ بتا دیں کہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی راورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پولیس میں رپورٹ درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ایسا سمجھنے لگے ہیں جب آپ پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے لیے تیار ہو جائیں جیسا کہ میں کہتا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا بس اتنی چاہیے اور نہیں جانے جنے کی کوئی ضرورت نہیں بات ہو گئی ختم کہ آپ کے پرسیپشن جو ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیر ہو گئے ہیں آپ نے حکم کے یکے کو حکم کا یکہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی اور جو ہی آپ یہ کہتے ہیں اس سے سب سے بڑی امپیکٹ ہوتی ہے آپ کے پیارے پہ کیونکہ وہ آپ کی نظر میں اچھا رہنا چاہتا ہے ہر بندہ اپنے ماں باپ کی نظر میں اپنے بہن بھائیوں کی نظر میں اچھا رہنا چاہتا ہے اور سب کچھ کرنے کے باوجود جب ماں باپ اس کو یہ فیسیلیٹی دیتے ہیں کہ تم ہماری نظر میں ابھی بھی اوکے ہو تو پھر اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں سادہ لفظوں میں کیا آپ بڑے سادہ پولائٹ لفظوں میں فیملی میمبر کو بتا سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ سیکھنا چاہئے تو سیکھ لیں میرا ایک بہت قریبی عزیز بچہ ہے جو میرے پاس آیا تو اس نے اپنے والد کی کچھ شکایتیں کی اور میری مدد چاہی اور میں نے اس کی بات توجہ سے سنی اور میں نے اس کی بات کو توجہ سے سنکے کہا کہ بیٹا ایکچلی آپ ڈیفارٹر ہے آپ دیوالیا ہیں کہتا ہے کیا مطلب تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی آپ کو ساری فیسیلیٹیز موجود تھی پر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی آپ نے صحیح دوستوں کا انتخاب نہیں کیا جس سال کے ہو گئے ہیں آپ نے ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں اور آپ راتوں کو دیر سے آتے ہیں صبح آپ دیر سے اٹھتے ہیں اور آپ کے فادر کو آپ سے بہت بڑا یہ تنازہ ہے آپ کا تو وہ حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگے اور اس کے بعد نیچرلی کسی بندے کو جب کوئی صحیح مات دیتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس رشتہ داری میں دوبارہ مات لینے تو نہیں آتا تو دوبارہ مات بندہ خود بعض اوقات کسی کو بلاتا ہے کہتا ہے آؤ میں اس مارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور جب وہ آکے بندہ صحیح مات دیتا ہے تو کہتا ہے نہیں تمہاری مات دیتا ہے مہباب تکلیف سے نڈال ہو کے آتے ہیں پیشنٹ تکلیف سے نڈال ہو کے آتے ہیں جو ہی تکلیف تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے بات پھر گھوم کے وہاں آ جاتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے فیملی ممبر آپ کو کہتے ہیں باہر سے چاہے کوئی بھی کچھ کہے جب آپ کے اپنے فیملی ممبر سچ بولنے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر بندے کو بات سمجھ آنے لگتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ خود فریبی کا جال جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور جو ڈیلوئین ہوتی ہے جو دماغ کی گمراہی ہوتی ہے ہمارا دماغ ہمیں بہت گمراہ کرتا ہے ہمارے دماغ کا بڑا شوق ہے گمراہی آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ دوئے ہوئے ہیں اور آپ کا دماغ کہتا ہے آپ کے آت گرنے ہیں پھر دو آپ دھولیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے پھر دو آپ دھولیتے ہیں پھر کہتا ہے پھر دو آپ کوئی نمبر ہے تو آپ چیک کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے پھر ایک دفعہ اور چیک کرو آپ تعالی لگا دیتے ہیں وہ کہتا ہے گاڑی کو آپ کھیج کے دیکھو یہ دماغ کی گمراہی ہے اور یہ دماغ کی جو گمراہی ہے یہ بڑی بازے ہوتی ہے اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دماغی بیماری کا سامنا نہیں ہے اور ہمیں بدد کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چھوٹی موٹی نشانیاں ہوتی ہیں سچی اور کھری بات فیملی کے اندر ہونی شروع ہو جائے تو فیملیوں میں صدار آ جائے گا فیملیوں میں قرار آ جائے گا فیملیوں میں پیار آ جائے گا فیملیوں میں بہت بہتری آ جائے گی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کا بھی حکم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولو قولن صدیدہ یعنی سچی اور کھری بات لیکن سچی اور کھری بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو افینڈ کریں دھکے دیں اور کسی کو بیزت کریں آپ سادہ سے لفظوں میں مختصر سا پیغام جو کہ 30-40 سیکنڈ میں آپ دے دیں اور 30-40 سیکنڈ میں وہ پیغام دے کے تو آپ خموش ہو جائیں کہ یہ میری رائے ہے اور اس کے بعد رود نہ ہوں اس کے بعد اس کے ساتھ باتچیت جاری رکھیں اس کے ساتھ جو گھریلو رابطہ ہے وہ جاری رکھیں فضا کو سازگار رکھیں تاکہ جو تبادلہ خیالات کی فضا ہے وہ ٹھیک رہے آپ یہ بات مانتے ہیں نا کہ نشے کی بیماری جب خاندانوں کو متاثر کرتی ہے تو باتچیت کے دروازے زیادہ تر بند ہی رہتے ہیں کوئی اچھا سیت منت بادلہ خیالات نہیں ہوتا عموماً رولہ ہی ہوتا ہے جب بھی ہو تو وہ کوئی ایسا رولہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی ایک مہینہ پھر ایک دوسرے کا آمنہ سامنا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن بات کی ہے تو پھر اگلے دن بھی بات کر سکیں اگر ہم عام زندگی میں یہ پریکٹس کریں گے تو پھر نشے تک نوبت نہیں پہنچیں گی نشے تک نوبت بھی اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ جب گھروں میں لوگ اس طرح زندگی آتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان کے اندر غصہ ابرتا ہے ان کے اندر رنج پیدا ہوتا ہے ان کے اندر گلہ شکوہ پیدا ہوتا ہے اور باتچیت نہیں ہو رہی ہوتی اور اگر باتچیت ہوتی ہے تو وہ لمبی باتچیت ہوتی ہے کیونکہ جو تعلق موضوعات ہیں یا ویسے بھی کوئی موضوعات ہیں اس پہ کبھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ پانچ گھنٹے کی میٹنگ پلان کی جائے کوئی گھرے لوگ جائداد کا تنازہ ہے یا گھر میں آپ کو بچے کی تائم سے کوئی مسئلہ ہے یا اس کے بہیوئر سے کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ میٹنگز کو پلان کریں جو کہ نہیں کیا جاتا تو کیا کبھی پانچ گھنٹے کی میٹنگ آپ نے پلان کی ہمیشہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بات کریں گے پھر بات کرتے کرتے پانچ گھنٹے گزر جاتے ہیں نیڈال ہو جاتے ہیں یا مجھے بتائیں کہ جو زندگی میں ہم چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں کبھی ہم نے اس کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کیا ہے کہ شاپنگ کرنی ہے تو بس فورٹی فائیب منٹ کرنی ہے یا کسی کے گھر شادی بیعہ پر جانا ہے تو آپ کو پتے ہیں کہ شادیوں بیعہ میں شرکت تھرٹی منٹ سے لے کے تھرٹی ڈیز تک لوگ کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں لوگ تھرٹی ڈیز سمان اٹھا کے چلے گئے ادھر شادیوں بیعہوں میں گمیوں میں خوشیوں میں کئی لوگ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ شرکت کرتے ہیں کئی لوگ مہینہ مہینہ گزار دیتے ہیں تو گھروں میں بھی جب باتچیت ہوتی ہے تو وہ اتنی باتچیت ہونی چاہیے کہ جتنی کے دیر میں فضاء سازگار رہے جو ہی فضاء بگڑنا شروع ہو باتچیت کے دوران ٹون زیادہ اپ ہونی شروع ہو غصہ آنے لگے اور فضاء میں بچینی تیرنے لگے تو پھر زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ باتچیت کو روک دیا جائے اور اگلے دن کا ٹائم مقرر کر کے باتچیت کو چھوڑ دیا جائے لیکن دل کرتا ہے کہ انہاں جی پھر مقاکت چھڑنگے آج اس مسئلے کو حل کر کے چھوڑیں گے اور میرے خیال میں آپ میں سے آپ کے گھر میں یہ اس نشے کے مسئلے کی وجہ سے بہت ساری میٹنگز ہوئی ہوں گی اور وہ دو گھنٹے چار گھنٹے اور پانچ گھنٹے کی میٹنگز ہوگی کہ آپ کے گھر میں دو منٹ کی میٹنگ ہوئی ہو آپ کے ساتھ دو منٹ کی میٹنگ کسی موضوع پہ اور بات ختم ایسی چیز جس سے ہماری باتچیت کو نقصان پہنچتا ہے یعنی ہماری باتچیت رک جاتی ہے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا باتچیت کا جو ایک رستہ ہے انسانوں کا کیونکہ یہ انسانوں کا بڑا خاص پریبلیج ہے کہ وہ باتچیت کر سکتے ہیں یہ کسی دوسرے جاندار کو یہ پریبلیج حاصل نہیں ہے کہ وہ باتچیت کر سکے انہیں مجبورا لڑنا پڑتا ہے دو مرگے اگر سڑک پہ لڑے ہوں تو آپ گلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کوئی باتچیت نہیں کر سکتے تو انہیں مجبورا جو ہے لڑنا پڑتا ہے تو انسانوں کے لیے تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ آتھاپائی کریں یا مارک اتائی کریں یا ایک دوسرے کو دھکے دیں یا شاؤٹنگ کریں وہ بڑے ارام سے باتچیت کر سکتے ہیں کینی یو امیجن انسان کو اس کورائیرز پہ آئے ہوئے دھائی لاکھ سال ہو گئے ہیں دو لاکھ چالیس ازار سال وہ چپی رے بول دی نہیں حالانکہ وہ بول سکتے تھے لیکن وہ نہیں بولے تو انسان نے جو ترقی کی ہے بڑی سلو کی ہے ابھی یہ ریسنٹلی ترقی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے مائنڈ باؤگلنگ ہو گئی ہے لیکن شروع میں بہت سلو کی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی انسانوں کو پتا چل گیا ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں مجھے اس طرح یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک فیکٹر پہ توجہ دے دیں کہ گھر میں فضا سازگار رکھنی ہے یعنی ایک فیکٹر پہ فوکس کریں کہ گھر میں فضا سازگار رکھنی ہے سازگار سے مراد ہے کہ بات کی جا سکے بات سنی جا سکے اس ایک فیکٹر پہ توجہ رکھیں کہ کسی گھر میں یہ سب تہہیہ کر لیں کہ ہم نے فضا کو بات چیت کے قابل رکھنا ہے اور جہاں فضا خراب ہونا شروع ہو اور اس کے سگنلز آنے شروع ہو جائیں تو پھر مذاکرات کو روک دینا ہے مذاکرات کی ایک ہی شرط ہے کہ فضا سازگار ہو اور فضا سازگار رکھنے کے لیے پریزرب کرنے کے لیے اگر ہم فوکس کرنا شروع کر دیں ہماری توجہ اس بات پہ ہو کہ رولہ نہیں پڑے گا اتنی بات ہوگی جتنی کے اچھے طریقے سے ہو جب اچھے طریقے سے ہٹ کے برے طریقے سے بات چیت شروع ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ فردر بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیوں نہ ہم پھر کالیا پرسوں بات کریں یا فلان ٹائم پہ بات کریں تو اگر ہم ریگلرلی ایسا کرنا شروع ہوں گے تو کتنے ایک دن کے اندر اندر ہماری فضا اور بات چیت ایک بہتر محول میں ہونا شروع ہو جائے گی دیکھیں امپلیمنٹیشن جو ہے یہ تو سارا مقصد ہی بات چیت کا یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو اور عام طور پر فیملی ممبران کے طور پر ہم تین موقعوں پہ بات چیت کرتے ہیں ایک جب ایک دوسرے کو کوئی ہدایات دینی ہو اس کو ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں دوسرا موقع جب کوئی ہماری ہدایت کے مطابق بات مانتے ہیں وہ کام کر دیتا ہے جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کرو تو اس پہ ہم خوش ہو کے دکھاتے ہیں شاباش دیتے ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا تو میرے ساتھ پورا کیا ہے تو میں اس پہ مشکور ہوں اور میری طرف سے آپ کو بہت بدائی ہو اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ پورا کر دیا اس کو نظر انداز نہ کریں جب کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو ہمارا ایک رجحان نظر انداز کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات مان لیتا ہے جمعہ نہیں سی تو وہ کوئی نہ کوئی ذہن میں بندہ بنا لیتا ہے کہ کرنا نہیں سا سو یہ فرض سی اور اگر کوئی وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا کہتا ہے کہ میں کروں گا اور پھر نہیں کرتا تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس سے ہمیں بچینی ہوئی ہے اس سے ہمیں پریشانی ہوئی ہے اور آپ کی وعدہ خلافی سے ہمیں دکھ تو آپ اس معاملے پر ذرا نظر سانی کریں تو اگر سے گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل بندہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کیونکہ اللہ تعالی ہماری صلاحیتوں کو جلا بخشنا چاہتا ہے آپ کو پتے ہیں یہ سارے مسائل دنیا میں کیوں ہوتے ہیں یہ سارے مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے اللہ تعالی کا اپنا پروگرام صرف یہی ہے ورنہ وہ بڑی آسانی سے وہ ہماری زندگی کو سموتھ بنا سکتا ہے کہ ہم گھر جائیں تو کوئی کچن بھی نہ ہو تو ٹیبل پہ کھانا بہت لگا ہو اچھا سوار ہم جا کے کھانا شروع کر دیں وہ دیکھ خزانے اچکیڑی کم ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ نظر سانی کی آپ اپیل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو معاملہ ہے وعدہ خلافی والا اس پہ نظر سانی کریں آپ اپنی کریڈیبلیٹی بنائیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ once آپ کریڈیبلیٹی بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ کچھ کہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو دوسرا آپ کی قدر کرنے لگتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے آپ کریں گے وہ آپ کا اعتبار کرنے لگتا ہے اور آپ کو ازمائش میں نہیں ڈالتا اسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ ازمائش میں پورے اتریں گے تو یہ تین موقع ہیں گول سیٹنگ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ تیہ کرنا یہ پہلا موقع ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی سے معاملہ تیہ کرتے ہیں تو اچھے انداز میں تیہ کرتے ہیں آپ اپنا جو دکھڑا ہے وہ بتاتے ہیں جو مطالبہ ہے وہ دہراتے ہیں اور پھر جب وہ کرتا ہے تو آپ شاباش دیتے ہیں اور جب نہیں کرتا تو آپ نظر سانی کے لیے کہتے ہیں اور یہ تینوں موقعوں پہ زیادہ سے زیادہ ایک دو تین منٹ کی گفتگو چاہیے اب اس میں زور ڈالنا یہ بیکار ہے اسے ہم کہتے ہیں اورکل کرنا کبھی آپ نے سنوے یہ اورکل کرنا کیا ہوتا ہے اورکل اگر کھانا پک گیا ہوا ہے اور آپ اسے پکائی جائیں گے تو کیا ہوگا اورککڈ ہو جائے گا جل جائے گا خراب ہو جائے گا اس میں زائطہ نہیں ہوگا اورکل کا مطلب یہ ہے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے سیلز میں سیلز میں کہ آپ کسی دکاندار کے پاس کھڑے ہیں وہ چیز بیچ رہے ہیں آپ چیز خرید رہے ہیں آپ نے خریدنے کا ارادہ ازاد کر دیا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں اچھا دے دیں یہ چیز وہ کہتا ہے نہیں پہلے میں تو انہوں قائل کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ میں قائل ہوں میں خریدنا چاہتا ہوں کہتا ہے نہیں لیکن جو میں ذہن میں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو کیسے قائل کروں گا اس چیز کے بیچنے پر تو مجھے ہی میری بات کو پوری سن لیں وہ کہنے دے جی کہا سننا نہیں ضرور تھی کوئی نہیں میں چیز ہی خرید رہا ہوں تو ایسے بھی کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے ورکر تو وہ شکایت کرتا ہے کہ جی وہ فلاں ورکر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ تم کیا چاہتے ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں کچھ ہماری کنونشنل تھنکنگ ہوتی ہے وہ جو کنونشنل تھنکنگ ہے وہ ہمیں اسی پہ چلنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ ہمارے نظریات ہزاروں سال سے آہستہ آہستہ پختہ ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہم چاہیں تو اور ہزاروں سال لے سکتے ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے لیکن اگر ہم چاہیں تو دبلیو اچو یا گوگل پہ یا کسی جگہ جا کے فوری طور پر اپنے خیالات کو بہتر بنا سکتے ہیں چاہیں تو ہم بیٹ کرتے رہیں ہزاروں سال اگر اللہ ہمیں لمبی زندگی دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ جو شارٹرم سلوشن جو گارڈ ہوتے ہیں جن کا ہمارے مسئلے کے حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے اس کی طرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کے پیارے کی زندگی میں اڈکشن آتی ہے تو آپ سیدھی کھری صاف شتری بات اس حالت میں کر دیں جب کوئی تازہ وقوع نہیں ہوا مجھے بتائیے کہ جب کوئی تازہ وقوع نہیں ہوتا تو کیا آپ اڈکشن سے مطلقہ بات کرتے ہیں یہ ایک سیمپل سی لوجک ہے جو آج سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بھی بات ہو سیدھے سادھے لفظوں میں فیملیز کو بتا دیں اور اس کے بعد فضا سازگار ہونے سے پہلے پہلے خموشی اختیار کر دیں اور پھر جب موقع ہو اور جب تک تازہ وقوع پہ بات کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے جب بھی بات ہوئی ہوگی آپ کی اپنے فیملی میمبر سے یا اپنے پیارے سے کسی وقوعے کے بعد ہوئی ہوگی وقوعہ سمجھتے ہیں کوئی تازہ حادثہ کوئی تازہ پھڑا لیکن کبھی ہوا کہ اتنے اہم مسئلے پہ بات کرنا شروع کی ہو کہ آپس میں محول بہت اچھا چل رہا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے چائے وائے پی جا رہی ہے تو اس موقع بات کی جائے کہ آپ کا یہ جو اڈکشن کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ یہ اسوسیئیٹڈ مسئلے ہیں ان کے بارے میں کچھ سنجیدگی سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تازہ وقوع ہو تو بات مت کریں لیکن جب آپ کے درمیان سازگار محول و بات صرف اس صورت میں کرنی ہے کیونکہ کسی تازہ وقوع کے بعد آپ کو بھی غصہ ہوتا ہے فیملی میمبر کو بھی غصہ ہوتا ہے اور غصے میں کوئی اچھی بات چیت ہونے کا امکان نہیں ہوتا تو مشکل بندے سے مشکل موقع پہ بات کرنا جب جذباتی گرد بہت زیادہ ہو اور نفع نقصان بہت بڑا ہو یہ بڑا مشکل فن ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہماری زندگی میں ایک مشکل بندہ ضرور ہوتا ہے جو ہماری صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے ہماری زندگی میں کوئی بھی بندہ جو تنگ کرنے والا بندہ ہے جو کہ دو چار پیس ہر ایک بندے کی زندگی میں آتے ہیں میری زندگی میں زیادہ آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیتوں کو اللہ تعالی اجاگر کرنا چاہتا ہے جلا بخشنا چاہتا ہے وہ ہمیں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک جو ہے وہ ہمیں ڈم نہیں بنانا چاہتا وہ ہمیں کریئیٹیو بنانا چاہتا ہے وہ ہمیں بہت ترقی آفتہ بنانا چاہتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح شیپ اپ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ ہمیں پرابلمز دیتا ہے تاکہ ہم سال کریں کیونکہ اگر کسی کا پروجیکٹ بڑا ہے منصوبہ بڑا ہے اس کی منزل کٹھن ہے تو اس کو اپنے موڈ اور مزاج کو اچھا رکھنا ضروری ہے اگر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو پھر اس کا موڈ اور مزاج تو اچھا ہونا چاہیے ورنہ وہ پڑھ نہیں سکے گا اپنی صحت کا خیال لکھنا چار باتیں سیدھی سیدھی بات کہ جلدی سوئیں جلدی جا گئیں یہ مفت آتا ہے مارکیٹ میں کہ آپ نو بجے سوئیں اور صبح پانچ چھ بجے اٹھیں پھر دوپیر کو دو گھنٹے سو لیں گھنٹہ سو لیں دوسری بات ایکسرسائز کریں یہ بھی مارکیٹ میں فری ہے ایکسرسائز واک یا اس طرح کے کوئی کام جس سے کون کی گردش تیز ہو اور یہ کام عموماً دن کے پچھلے پہر میں کریں دن کے پہلے پہر میں فیصلہ سازی کریں دن کے پچھلے پہر میں زیادہ تا جسمانی حرکت کو تیز کریں اور تیسری چیز ہے کہ سادہ غذا کھانی ہے اور پوٹ پانڈا کے ذربی ہے کوئی بھی چیز جو آتی ہے وہ سادہ غذا نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کی پکی ہوئی دال سبزی گوشت جو بھی آپ چاہیں دودھ انڈے یہ آپ کے لیے مناسب ہے جو گھر کی غذا سستی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ذہن بنانے کے جس بندے سے بھی ملنا ہے اس کو کوئی اچھی فیلنگ دینی ہے کریں بے شک نہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ضروری نہیں کہ اچھی فیلنگ دے گی چھڑو نہیں سوچیں ضرور کہ میں نے اچھی فیلنگ دینی ہے نہیں ہوتا تو کوئی کہل نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھی فیلنگ دیں میں نے کہا ہے کہ سوچیں کہ اگر ممکن ہوا تو میں جس بندے سے بھی ملوں گا اس کو میں اچھی فیلنگ دے کے بھیجوں گا نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں یہ شرط نہیں ہے لازمی باقی تینوں چیزیں شرط ہیں ایکسرسائز کرنی ہے یہ پکی شرط ہے جلدی سونا ہے جلدی اٹھنا ہے یہ بھی شرط ہے اور کھانے کو سادھا رکھنا ہے ایٹی پرسنٹ بیجیٹیرین رہیں ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ گوشت خوری کو آپ ازما سکتے ہیں اور ایسا آپ کھانا بھی نہ کھائیں جس سے کہ آپ کا وزن حد کے اندر رہے کیونکہ بیچینی ہو یا ڈپریشن ہو یا بائپولر ڈس آرڈر یا شکیزوفرینیا اس کے ساتھ مٹاپا تباہ کن ہے یہ ڈینجرس ڈوو ہے کہ اگر مٹاپا بھی ہے اور ساتھ کوئی سیکیٹر کلنس بھی ہے تو یہ جو آپ کی پرسنل ضرورت ہے پرسنل لائیبیلیٹی ہے پرسنل ذمہ داری ہے کہ اپنے موڈ اور مزاج کو صحیح رکھیں یہ چار چیزیں چیزیں ہوتی ہیں جو فور پرسنل لوگوں میں تو باقی لوگوں کو یہ سیکھنا پڑتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ اچھا قدرتی طور پر گا لیتے ہیں باقی کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کو گانے کا شوق تھا تو اس کو استادوں نے کہا کہ تاڑی مربانی ہے کام تسی ناظر اور رحم کھاؤ لوگا تے اور میں کسی عام سنگر کی بات نہیں کر رہا نصرت فتحلی خان کو اس کے فادر نے کہا جو سنگر تھے اور کہا کاکہ تیری مربانی ہے تو گان شاندہ تیان چاہتے غلام علی جو کہ ایک بہت شورتی آفتہ گلوکار اور موسیقار ہیں تو ان کو کہا گیا کاکہ تیری آواز ہی ٹھیک نہیں تو بلکل گائکی تیرا ہے ہی نہیں کام تیرا کوئی کام نہیں گانا تو ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جنہیں یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سیکھ لیں گے ہم کوشش کریں گے ہم ایسا بن جائیں گے اور پھر لوگ سیکھ لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ زندگی میں دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جنہوں نے جدو جو سے میند سے ہارڈ ورک سے سمارٹ ورک سے کامیابی حاصل کی اور گاڈ گفٹ کے طور پر کسی کسی کو یہ توفہ کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گاڈ گفٹ کبھی شکل کی صورت میں کبھی عقل کی صورت میں کبھی دولت کی صورت میں کبھی شورت کی شکل میں گاڈ گفٹ مل جاتا ہے تو باقی اللہ نے بڑے اللہ بہت بڑا ایکویلائزر ہے ہمیں شکل بھی اس سے ہو سکتے ہیں لیکن اس نے ہمیں جو صلیتیں دی ہیں اس پہ جتنا بھی شکر گزار ہوں آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ انسانی دماغ کو پڑھ لیں کبھی اپنے جسم کی بناوٹ کو پڑھ لیں تو آپ آشاش کریں گے کہ اللہ نے کیا زبدست نظام بنائی ہے اور ہمارے جسم میں لاکھوں کروڑوں عربوں کام ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں سمود طریقے سے اور کہیں کہیں تھوڑے مسائل بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کوشش کر کے حل کرنا ہوتا ہے اور جتنے بھی پرائیمری کرونک پروگریسیو ڈس آرڈرز ہیں ان میں یہ چار چیزیں ان کو بتائیے یہ چار چیزیں ہیں اس پہ آپ فوکس کرنا شروع کریں آپ کی زندگی ایک وائٹل سرکل میں آ جائے گی اور اوپر اُبرنا شروع ہو جائے گی اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جلدی سونا جلدی جاگنا اور ایکسرسائز کرنا کم از کم دس ہزار قدم روز چلنا اور غزہ جو ہے وہ سادہ سستی غزہ کھانا جو کہ ٹیسٹ برڈز کو زیادہ نہ چھیڑے یہ جو ہوتا ہے نا میک ڈاؤنلڈ تو کی ایف سی یہ سائنٹفیکلی انہوں نے اس میں ایسی چیزیں شامل کی ہوتی ہیں کہ اس سے بہت مزا جائے گی ٹیسٹ برڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملے ایک دل میں مبہم سی ایک آرزو اور تمنہ رکھیں کہ میں نے اس بندے کا دل خوش کر دینا ہے کریں بے شک کوئی نہ ایسا کوئی زیادہ کوئی امتحان اس میں نہیں ہے اور آپ پریشان نہ ہو کہ اگر آپ نہیں کر پاتے تو پر اگر آپ سوچتے ہیں تو اتنا بہت کافی ہے انشاءاللہ سوچیں گے تو آپ کے عمل میں بھی آ جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں زیادہ کچھ زیادہ سوچتے ہیں écrit آمد موسیقی